بے روزگاری کا دنش جھیلنے کے بعد ہر کوئی ہار جاتا ہے مگر ایک ایسا سکش ہے جس نے نہ کبھی ہار مانی اور نہ ہی گھٹنے ٹیکے بلکہ کرشی و باغبانی کے کشیتر میں ایسا کر کے دکھایا کہ سب ہی اس کے مرید ہو گئے ٹی سو کلچر کو اپنا بھوشے بنا کر پردیش میں ہی نہیں بلکہ دیش میں نام کما چکے بلاسپور کے ونود سونی نے چالیس ٹکری گرم تاپوان والے علاقے تک سے پہنچانے کا کرشمہ دکھایا ہے بلاسپور سے 32 کلومیٹر دور پڑیالا گاؤں کے رہنے والے ونود سونی سناتہ کی پریقشہ پاس کرنے کے بعد بی ایٹ اس امید سے کری کہ اپنا بھوشے اجول کریں گے مگر وقت اور حالات ان کے انروپ نہ تھے اور انہیں بے روزگاری کا دنش جھیلنا پڑا اس سے دکھی ہو کر ونود سونی اپنے پشتینی کام میں جھٹ گئے اور سنار بن گئے اور وہاں بھی ان کا من نہیں لگا جس کے بعد انہوں نے سنار کا کام چھوڑ کر آئی ایچ بی ٹی پالمپور سے ٹی سو کلچر کی ٹریننگ حاصل کی اور آدھونک لیب کا سپنا لے کر اپنے گھر لوٹے جہاں ادھیان ویفہگ نے ان کی مدد کرنے کا کام کیا اور پچاس پرتیشت سبسیڈی پر رجت نشانت بائیو ٹیک لیب ستھابط کی اس لیب میں انگلینڈ سے اپل روٹ سٹاک کو ٹی سو کلچر کے ساتھ ملٹیپلائے کر پودھے تیار کیے جاتے ہیں جو کی تھنڈے ہی نہیں بلکہ چالیس ڈگری تاپمان والے گرم علاقوں میں بھی پیدا وار دے سکتے ہیں ونود سونی نے بتایا کہ رجت بائیو ٹیک لیب میں سیب کے ساتھ ساتھ ناشپتے اور چیری کے پودھے بھی تیار کیے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پر تیار کیے گئے پودھوں کی کیور پردیش ہی نہیں بلکہ اتراخنڈ ارورانچال پردیش جمہو کشمیر میں بھی بھاری مانگ ہے روٹ سٹاک کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے ہیمانچال پردیش سرکار کے پاس ایک پرجیکٹ ریپورٹ ڈالی تو ٹیشو کلچر لیوٹری لگانے کے لیے پرجیکٹ ریپورٹ ڈالی تو ہیمانچال پردیش ادیان بیبھاگ نے ہمیں وہ پرجیکٹ سینکشن کیا جس میں پچاس پرسنٹ ادیان بیبھاگ نے ہمیں سبسیڈی دیا آج ہمارے پاس ایک بہت بڑا بلک ہم چار سے پانچ لاکھ پلانٹ ٹیشو کلچر کے مادیم سے ایم ایم سریج کے اسٹ مالنگ سٹیشن انگلینڈ سے جو سریج آئی ہو ہی ہے اس کے ہم یہ پلانٹ تیار کرتے ہیں تثہ ان پلانٹس کے ساتھ ہم اپل کے ساتھ ساتھ پیر اور چیری کا بھی پلانٹس تیار کرتے ہیں جو ایپل کا پلانٹس جو ہے وہ تھنڈے علاقے کے لیے تثہ گرم علاقے کے لیے بھی تیار کیا جاتا ہے اس کے اوپر بہت لیٹسٹ بریٹیز کی گرافٹنگ کی جاتی ہے تثہ یہ تریڈیشنل پلانٹس کی اپیکسہ ہنڈر ٹائم بیٹر ہے وہیں پڑیالک پنچائت کی پردھان سنیتا شرما نے کہا کہ رجک بائیو ٹیک لیب کے بننے سے کئی لوگوں کو گھر کے نصدیک ہی روزگار ملا ہے اور ان کا پلائن رکا ہے خاص طور پر ان گریب طبقی کی مہیلاؤں کے لیے یہ لیب جینے کا آدھار بنی ہے جو باہر جا کر کام نہیں کر پاتی تھی اس میں ہمارے میرے علاقے کے جو لوگ ہیں گریب پریوار ہیں ان کو بہت ہی بینفٹ ملا ہے کیونکہ روزگار کے لیے لوگوں کو ادھر ادھر انڈسٹری میں جانا پڑتا تھا تو ہماری کچھ مہیلہ تھی جو کہ روزگار کے لیے انڈسٹری میں نہیں جا پاتی تھی تو اس سے سب سے زیادہ ہمارے مہیلاؤں کو یہاں پہ روزگار ملا ہے اور ہماری مہیلہ یہاں پہ ڈیلی کام کے لیے آتی ہے روٹین میں اور اپنے بچوں کا پالن پوسن جو ہے اس روزگار سے بہت اچھے ڈھنگسک کر رہی ہیں سٹی چینل کے لیے بیلاس پور سی ویجے بھاردواج کی ریپورٹ